موسیقی اور آر صبح ہم بھائیوں کی محبت پر غور کریں گے بائیبل مقدس کا خدا بھائیوں کی محبت کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور بائیبل مقدس کا خدا یہ چاہتا ہے کہ بھائی آپس میں محبت رکھیں اور اس ورس کے اندر لکھا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے اداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے اور کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں ہوتی میرے عزیزو ہم جو چرچ جانے والے لوگ ہیں خدا کے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں اور اگر ہم اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتے اپنے بھائیوں سے نفرت کرتے ہیں اداوتیں رکھتے ہیں تو پھر اس بات کو یاد رکھئے ہم خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے کسی خونی کے اندر ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں اور پھر لکھا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ جھوٹا ہے اور لکھا ہے جھوٹ بولنے والا بھی خدا کی بادشاہی میں نہیں جائے گا اور پھر لکھا ہے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا اسی یوہنہ کے خط کے جب آپ سٹڈی کریں گے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں ہے وہ مرا ہوا شخص ہے ہمارے نیچے چاہے گاڑیاں ہوں ہمارا چاہے جتنا مرضی بڑا گھر کیوں نہ ہو اگر ہم اپنے بھائی سے پیار نہیں کرتے تو پھر یاد رکھی ہم موت کی حالت میں ہیں ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہیں اور ہمارا بھائی جو ہمارا اپنا خونی رشتہ ہے وہ بھوکا مر رہا ہے تو پھر یاد رکھی کون سے ایمانداری کون سے ہم خدا کے لوگ ہیں خدا کا کلام بتاتا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا اگر پیاسا ہے تو پانی پلا دشمن کے لیے اتنی محبت ہے بائیبل مقدس میں تو پھر آپ کا جو اپنا بھائی ہے اس کے لیے کتنی محبت ہو سکتی ہے اس کے لیے کتنا پیار ہو سکتا ہے پترس نے کہا اے خدا یسو اگر میرا بھائی گناہ کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں مسیح خدا نے کہا سات بار سات کے بدلے تجھے ستر بار معاف کرنا میرے عزیزو بائیبل مقدس کے اندر پھر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک شخص قربانی چڑھانے حیکل میں آیا مسیح خداون نے کہا اپنی قربانی یہیں پر چھوڑ دے پہلے جا کر اپنے بھائی سے سلا کر لے سو میرے عزیزو اگر عدافتیں لڑائیاں جھگڑے ہیں تو پھر یاد رکھی ہماری دعائیں آسمان پر نہیں جائیں گے اور ہم خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو پائیں گے کیونکہ نفرت سے بھرا ہوا دل خدا کو پسند نہیں عدافتوں سے بھرا ہوا دل زندگی خدا کو پسند نہیں ہے ہمارے بھائی ایک دوسرے سے نراز ہو کر زندگی گزار رہے ہیں خاندانوں کی حالت ایسی ہمیں نظر آتی ہے اور جب ہم چورچ کے اندر دیکھتے ہیں تو ایماندار بھائی جو ہیں جنہیں مسیح نے رشتہ دیا کہ تم آپس میں بھائی ہو وہ ایک دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے عدافتیں ہیں لڑائیاں ہیں جگڑے ہیں لیکن یاد رکھیے مسیحی لوگ تو محبت کی بنیاد پر کھڑے ہیں اس لیے ہمیں محبت بانڈنی چاہیے اور محبت سے بھرے ہوئے ہونا چاہیے اپنے بھائیوں سے نفرت نہیں پیار کرنا سکھیں پیار کرنا سکھیں یہاں اس محول کے اندر رہ کر ہم نفرتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور کیا سوچ رہے ہیں شرکہ داری ہے جی بائیبل مقدس ہمیں شرکہ داری کی تعلیم نہیں دیتی بائیبل مقدس کہتی ہے اپنے بھائیوں سے پیار کرو جہاں تک ہو سکے پیار کرو تو پیار کرنے کی ضرورت ہے محبت کرنے کی ضرورت ہے نفرتوں کو ختم کر کے آئیے اگر آج صبح آپ میرے کلام کو سن رہے ہیں یسو کی آواز آپ تک آ رہی ہے تو پھر اگر آپ اپنے بھائیوں سے نراز ہیں تو آج صبح صلاح کر لیں ورنہ آپ کی دائیکیاں آپ کے حدیعے آپ کی عبادتیں بے فضول ہیں پہلے صلاح کریں پھر چرچ میں جائیں پھر دیکھئے گا خدا آپ کی زندگی میں کس قدر کام کرے گا اور جو لیڈرز بھائی آپس میں نراز ہیں وہ بھی صلاح کریں اور پھر دیکھئے گا خداوند آپ کی روحانی ترقی میں آپ کو کامیاب کرے گا God bless you بزرک آسمانی باپ آسوپ تری برکت ان تمام بھائیوں پر تری قدرت چاہتے انہیں چھو اور بلیس کر یسو نام میں آمین